اسلام علیکم اچھا میں کچھ آن لائن لرننگ کے مطلق ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا With the third wave of COVID It appears کہ extend ہوگا یہ آن لائن جو teaching ہے اور learning ہے تو students کے perspective سے مجھے مختلف آتی رہتی ہیں questions آتے رہتے ہیں اور کچھ different thinking آتی رہتی ہیں reservations آتی رہتی ہیں بہت کم بچے ہوتے ہیں جو excited ہوتے ہیں really کہ یہ ایک نیا portal ہے یا ایک نئی چیز ہے زیادہ تر لوگ change پسند نہیں کرتے لیکن وہی بات ہے کہ کئی دفعہ زندگی میں change inevitable ہوتا ہے اور ہم سے پوچھ کے نہیں ہوتا ہم پر impose ہو جاتا ہے یہ اس طرح کی ایک example ہے کہ کوویڈ سے کوویڈ نے جب سے آیا ہے last year سے اب تک we have been it hasn't asked us really what it wants and it has just imposed a certain way of life on us ہم shopping بھی limited کر سکتے ہیں باہر نکلنے کا بھی معاملہ ہے ہمارا جو dress code ہے ہمارا face covered ہونا چاہیے وغیرہ یہ ہم سے کسی نے پوچھا نہیں ہے بس ہم نے اب we need to do that تو اس لئے learning بھی effect ہوئی ہے teaching بھی effect ہوئی ہے میں کچھ common چیزیں discuss کرنا چاہ رہا ہوں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو share کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اتنی بھی کوئی بری چیز نہیں ہوئی مثال کے طور پر پہلے جب کسی کا lecture miss ہوتا ہوگا اور ایسے کسی teacher کا جو اچھا ہے teacher جس کو آپ لوگ forward کر رہے تھے لیکن آپ کسی وجہ سے نہیں لے پائے بیماری کی وجہ سے یا آپ late ہو گئے یا you know mood نہیں ہوا lecture لینے کا تو اب ایسا نہیں ہے اب وہ lecture جو ہے especially your teachers including yours sincerely میں سارے کی ساری جو اپنی activity ہے teaching کی وہ میں اب you tube پہ ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے اور میں شروع سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بچوں کے لئے ایک اچھی چیز ہے because it helps them to learn at their own pace in their own time ٹھیک ہے بہت زیادہ relaxation of course اب خود سے آپ اپنے اوپر نہ allow کر لیں لیکن بہرحال ایک سہولت تو ہے نا اگر آپ کو رات کے نو بجے time ملتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اچھا جی let me just ایک quick revision کرنوں میں فوراں all you have to do is press a button and وہ سارا lecture جو اور تمام detail کے ساتھ وہ سارے کا recorded آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور recorded lectures جو ہوتے ہیں اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کم از کم میں اپنی بات کر رہا ہوں جو میرے lectures ہیں وہ detail میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو آپ خیر skip بھی کر سکتے ہیں ان کا آپ کوئی part بھی دیکھ سکتے ہیں that's up to you لیکن detailed lecture کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر تو کہیں live deliver ہوا جیسے پہلے ہوتے تھے اور ہم record نہیں کرتے تھے وہ that is like it's gone اب وہ دوبارہ repeat بھی جب میں کروں گا میں کیونکہ کوشش میری ہوتی ہے کہ میں fresh پڑھاتا ہوں تو اسی وقت جو example ذہن میں آتی ہیں میں وہ narrate کرتا ہوں اپنی class کو live میں recorded میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ساری چیزیں میرے لئے اس وقت live ہوتی ہیں تو میں اس وقت اپنی complete جو بھی creativity ہے اس کے ساتھ میں وہ lecture دے رہا ہوتا ہوں as if imagining as if you guys are in front of me فرق یہ ہے کہ وہ سارا record ہو جاتا ہے i think it's an asset for you میرا اپنا ذاتی خیال ہے asset ہے اور اب کیونکہ ایک سال گزر چکا ہے تو میں آپ کو آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اب ایک سال post covid تو ہمارا profit بھی ہو گیا بیچ میں i had reservations you guys were nervous i had reservations کے بچوں ہوں کیا بنے گا لیکن بچوں بچے کر گئے mashallah کیسے تین segments میں i was worried ایک میں sqs کے لیے worried تھا دیکھو mcqs تو بندہ کر لیتا ہے اگر اچھا student ہو پڑا ہو sqs کا مسئلہ یہ ہے کہ writing speed سے لے کر style سے لے کر ایک ہوتا ہے ایک timed چیزیں ہوتی ہے اگر آپ نے timed exams دیئے ہوئے ہیں تو آپ کو prof کی بھی ایک practice ہوتی sq کی وہ نہیں ہوئی بھی تو میں i was nervous about sq کیا ہوگا لیکن mashallah ہو گیا اور بچوں نے کوئی complaint ابھی تک نہیں کی جو پرانی class ہیں جو آگے گئی ہیں prof یہ ہے جنہوں نے اس ابھی prof گزر آئے اس میں کوئی شکایت خاص مجھے نہیں آئی secondly یہ تھا میری concern تھی practical practical میں جو practical itself ہے اس کو ہم نے although آپ کو alternative دیا کہ ہم نے سارے practicals record کر کے youtube پہ ڈال دیئے تھے however still جو feeling ایک ہوتی ہے feel ایک exact task ہے ایک skill ہے وہ ظاہرہ ہم نہیں دے پائے آپ کو لکڈاؤن میں تھے تو وہ پھر end میں بس یہ ہوا کہ بچوں کو بلا کے ہم نے batches میں ان کو جلدی جلدی ہم نے rehearse کروایا and it turned out to be all right actually ابھی result نہیں آیا i hope result اچھا آجائے انچاللہ اور اچھا ہی آئے گا لیکن کوئی بہت complaint نہیں ہوئی کوئی بہت زیادہ مسئلہ create نہیں ہوا تیسرا میرا جو reservation تھی آسپی بھی ہو گیا آسپی کو ہم نے online بھی کافی سمجھا دیا بچوں کو پھر ایک چھوٹی سی timed اور limited جو ان کے تھے batches اس میں ہم نے ہلکی سی rehearsal بھی کرا دی without compromising on any sops وغیرہ حمدل اللہ شکر رہا لگا کہ وہ بھی معاملات ہو گیا so میرا جو ایک سال کا جو experience ہے وہ یہ کہ online can be an asset for you it can be it's different certainly but it can actually help you in revision in increasing the depth of your knowledge by virtue of the availability of the lecture all the time available on the internet ٹھیک میرے اپنے lectures MBBS کے شروع ہونے والے ہیں تو there are three options for me but two really are probably not an option third is the only option the only option is youtube i have now the ability to go live on youtube and address as many people as i want to there is not limitation in zoom limitation is zoom 100 سے upر participants کو allow نہیں کرتا MBBS ki mashallah ہماری classes 100 سے upر ہیں so i don't think zoom is feasible for MBBS classes at least in my college number two is google meet i think google meet 100 سے upر چلے جاتے ہیں however google meet as far as today is concerned i don't think they give the facility of recording the lecture afterwards and storing it so that you can later on upload it or you know just show it to the kids anyway woh shayi uski functionality limited hai agar woh huwa toh google meet bhi mene liye possible nai ho because for the mentioned reasons earlier i want the lecture to be available to the students for future reference on youtube all the time publicly available toh yeh haishu most probably how i'm looking at it is youtube live aur us meh hain ke us mein ek mere liye mamla hoega and i want your advice your suggestions and later on your cooperation to just bear with the program i have a white board at home home is liye internet is better at home home in the office is not good really so it has to be done from home i have a white board my wish i am trying to figure out how i can and and speak you will be able to see me like this inshallah it would be nice for me to turn around and do on the board and not break the momentum of the lecture inshallah okay so our whole is that we make the best of these challenging times and for one i hate quitting i hate complaining you have to make the best out of an inevitable situation or we avoid we avoid avoid we can avoid we have to avoid inevitability we change i know it's a cliche thing but that's how life is inshallah so second year new second year be ready inshallah 14th april say onwards we'll be talking and new first year i have i don't know they have not shared any schedule with me when we'll be live but inshallah the very good chunky part of your syllabus will be with me inshallah by the time let's see if covid allows us or not and lastly even if we have live classes i still intend to continue the online presence that i have i'll be recording lectures even live and i'll be putting them on youtube inshallah for your future reference and also my other students in other institutions or other countries as well so that they can have that opportunity inshallah so see you soon inshallah please mention your suggestions etc if you have any intelligent suggestions okay in the comment section okay we'll do so amalekar